اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسولِهِ الْكَرِيمِ محمد وعلى آلہِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی میں گذشتہ حلقے میں ارز کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقع علاقے دوران حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پر کچھ پریشانی اور غم کے آثار تھے تو سیدنا عمر نے بجائے اس کے کہ کوئی گفتگو کرتے کلمہ الرزا پڑھنا شروع کیا رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَنَبِيًّا کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ اور میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اسلام ہمارا دین ہے اور میں راضی ہوں اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور نبی ہیں تو یہ جملہ وہ بار بار دہراتے رہے اور جب وہ بار بار یہی جملہ اونچی آواز سے کہتے رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور آپ نے پوچھا عمر کہو کیا بات ہے تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں اس پہ انہوں نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا بہت خوش ہوئے کہنے بس یا رسول اللہ مجھے صحابہ کو اسی بات کی اطلاع کرنی ہے کہ صحابہ اس بات پر بہت پریشان ہے یہ قصہ واقعی علاقہ تو لمبہ ہے میں اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیلاً گفتگو ارز کروں گا لیکن ایک بات میں چلتے چلتے ارز کر دوں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ صحابہ کرام اس وقت پڑھا کرتے تھے جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہیں ایک مرد میں خدبے کے دوران بھی ایسی کیفیت ہوئی تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جملہ بار بار دھور آیا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسول و ربیہ عزیزان اگرامی یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ مجھ سے بھی ہوا میں انیس سو ستتر میں جب پہلی مرتبہ روزہ اقدس پہ حاضر ہوا تو میرے پاؤں ٹکتے نہیں تھے میں کون اور کہاں جا کے کھڑا ہو گیا تو وہاں جا کے روزہ اقدس میں مواجہ شریفہ پہ جالی شریف کے سامنے میں بس ذرا سا کہتا ہی تھا السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو یوں لگتا تھا کہ میرے پاؤں لرزنے لگ جاتے ہیں اور میں اگلے ہی لمبے باہر ہوتا تھا باہر چلا گیا وہاں جا کے میں کہاں آئے تو حاضری دینے کے لیے پھر آ گیا پھر آیا پھر صلاة والسلام علیکہ کیا لیکن پھر پورا جسم لرزنے لگا اور ہمت نہیں پڑی پھر باہر چلا گیا ایسے ہی غالباً دو تین مرتبے ہوا تو کمزور آدمی کے پاس سوائے اس کے عورتوں کچھ ہوتا نہیں کہ وہ پھر بیٹھ کر رونے لگ جائے پھر وہ صفحہ پہ بیٹھ کے میں خوب رویا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے اتنی توفیق تو دے دی کہ میں اتنے دور سے اس دروازے پہ آیا ہوں اب یہاں سے میں ایسی خالی ہی چلا جاؤں یہاں سے بھی محروم گیا تو پھر پھر اور کہاں جاؤں گا تو میں نے دعا مانگی تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ قریمہ رضا پڑھو حضور مسکر آ دیں گے تو پھر تو سچی بات یہ ہے کہ میں کلیمہ رضا میں نے کسرت سے پڑھا بہت کسرت سے اور اب جو وہاں حاضری تھی تو پھر حاضری ہو گئی پھر تو وہی ہوا کہ وہ جیسا کہ اس نے آزاب نے کہا کہ ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے گیفی پر اتنا برسہ ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی تو ایک نصیحت میں دوستوں کو کیا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے یہ کلمہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسول و نبیہ یہ کلمہ کسرت سے پڑھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ شان رحمت اس طرح جوش میں آتی ہے عزیزانی قرامی انسانی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرہ واقع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قلع العزم من الرسول تھے پوری زندگی نو سو پچاس سال مسلسل تبلیغ و جہاد میں گزار دی اور کل جو ان کے ہاتھ سرمایہ آیا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ صرف وہ لوگ تھے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئے ستر کے قریب لوگ سارے ان میں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بڑے بھی سب ستر کے قریب یہ کل سرمایہ نکلا نو سو پچاس سال کی شبانہ روز محنت کا جس میں اللہ کے رسول نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کے پیشوا آپ نے انسانیت کو محبت دینے میں پیار سکھانے میں انسانیت کو ہر نفرت اور بغض سے آزاد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انسان کو انسانی کی انسان کی غلامی سے آزاد کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن کل جانسار آخری لمبے پہ جو نظر آتے ہیں ان کی تعداد بارہ سے زیادہ نظر نہیں آتی اسم نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شان میں کمی کی بات نہیں ہے لیکن میں تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کتنا ناشکر آوا پہ ہو کہ وہ شخصیت جس کی پیدائش ایک موجزہ جس کی زندگی ایک موجزہ جس کا ایک ایک سانس ایک موجزہ اس کے خدمت میں جانساری کرنے والے اس کی ضرورت کے وقت کل بارہ اور وہ بھی ایسی کہ انہیں نیند ستا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرشکو پرجلال پیغمبر لیکن اس کی قوم اس کو یوں کہہ دیتی ہے ازہب انتا وربک فقاتلہ انہا ہنا قائد اے موسیٰ تُو جا تیرا رب تُو اور تُو دونوں جاؤ جہاد کرتے پھی رو لڑتے پھی رو ہم تو یہ بیٹھے ہوئے لیکن اجیزانِ گرامی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھئے تاریخ کے اس سنگ دلانا پسے منظر کو انسان کی اس ناشکری کو اور ذرا ادھر آئیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضوِ بدر کے موقع پہ لوگوں سے گفتگو فرمائی مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا آپ نے انسنی کر دی پھر گفتگی دور دور آئی پھر مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہاں ہاں لبیق ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کو آپ حکم تو دیں آپ نے بات انسنی کر دی تو انسار کے رئیس اٹھے ان کے یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے خطاب کرنا چاہتے جی پتا چلا کہ ہاں حضور انسار سے یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ غزوِ بدر جانے کو تیار ہیں اور جان لٹانے کو تیار ہیں تو انسار نے جو جملہ کہا بہت خوبصورت ہے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ کہ اے مسجد جا تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں ہم یوں کہیں گے اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّا مَعْكَ مُقَاتِلُونَ ہاں چل اے اللہ کے رسول تو بھی اور تیرا رب بھی تم جہاں بھی چلو گے ہم تمہارے ساتھ ساتھ جانساری کریں گے جنگ کریں گے اور خوبصورت جملہ ہے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جس مارکے میں لے کے جائیں جس میدان میں لے کے جائیں جس سمندر میں آپ لے کے جائیں ہم آپ کے قدموں پہ کٹ مرنے کو تیار لے اسی یہ سننے کی دیر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کا حکم دے دی اور خصوے بدر میں جو ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے عزیزانی گرامی انسان نے اللہ کی اس رسول سے کتنا پیار کیا ہے اب دیکھئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوِ طبو کے موقع پہ پوری کی پوری پونجی ساری کی ساری جائدہ گھر کی بلکل جھاؤ پھیر کے سمیٹ کے لے آئے جو ہے پوچھا گیا حضور نے پچھا ماہ آپ قیدلِ اہلک منہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا بچا کے آئے ہو پیچھے فرماتی ہیں اللہ ہو رسول اللہ کو میں چھوڑایا ہوں اللہ کے رسول اس کے نام کو چھوڑایا ہوں یہ کافی ہے وہ جو اللہ مانے کہا کہ پروانے کو چراخ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ کیفیت ہمیں صرف یہی نظر آتی ہے رحمت للعالمین میں رسول انسانیت میں تاریخ میں اتنی قربانی کہ انسانوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے کی ہو کہیں اور نظر نہیں سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی آدھی جائداد لے کر آگئے عبد الرحمان بن عوف نو سو اونٹ لدے ہوئے سامان کے اور اسلح کے وہ لے کے آگئے عزیزانِ قرآمی آج اگر ہم مسلمان ہیں اور تاریخ میں سب سے بڑی امت امت محمدیہ ٹھہرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کے پیار کیا ہے اس سلسلے میں بعض دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ روانہ ہو گئے ایک صحابی تھی ابو خیثمہ یہ پیشے رہ گیا کسی وجہ سے گرمیوں کے دن تھے اور مدینہ میں گرمی بہت سخت پڑتی تو ان کے اہل خانہ نے گھر میں خوب چھڑکاؤ کیا تھنڈے پانی کا انتظام کیا اچھی خوراک کا انتظام کیا گھر میں تھنڈا کمرے کے دروازے میں آتے ہیں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں گھر کی تھنڈک محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم لوں میں اور سواری کی پشت پڑھوں گے اور میں اس تھنڈے کمرے میں تھنڈا پانی پیوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں یہ میری غیرت کے خلاف ہے فوراں سواری تیار کی اور چل کھڑے ہوئے اکیلے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک سوار دور سے چلا آ رہا ہے اب حضور کو دل ہی دل میں غم تھا کہ ابو خیسمہ کیوں نہیں آیا تو آپ نے جب دیکھا کہ دور سے سوار چلا آ رہا ہے خیسمہ اے سوار تو ابو خیسمہ بن جا اور جب قریب آیا تو ابو خیسمہ تھا عزیزان اگرامی یہ محبت کی بات ہے دین صرف قانون اور قانونی مشغافیوں کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ دین اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دلی محبت کا نام ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ یہ بھی غزوہ تبوک میں چلے آجناب کا اونٹ گڑڑ کرنے لگا اونٹ بیٹھ گیا ساتھی نہ دے پیچھے رہے گئے اور پیچھے رہے گئے پیدل چل پڑے اور سینکڑوں میل فاصلہ پیدل چل کے تے کیا اور حضور کے لشکر سے جاملے عزیزانی گرامی اس گرم ریت اور نوع میں پیدل چلتے ہوئے اسلامی لشکر تک جا پہنچنا جہاں پہ کہ اونٹ اور گھوڑے ہوں اور سواریاں ہوں کس رفتار سے یہ شخص چلا ہوگا لگتا یہ ہے کہ پیدل چلنے کی بجائے یہ شخص بھاگتا رہا ہوگا اور آخر حضور تک پہنچ گیا ایک طبقہ تھا جسے بقائین کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے شام و سہر رونے رونے میں گزار دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں تبوک جانا چاہتے ہیں اب تبوک سفر سفر عسرت کہلاتا ہے تنگی کا سفر کہ ذرائع و وسائل نہیں تھے سواریاں نہیں تھی پورا اسلح کا سامان نہیں تھا لیکن چونکہ ایک چیلنج آ گیا تھا سلطنت روم کی طرف سے کہ وہ حملہ آور ہونے والی ہے مدینہ منورہ پہ تو آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بجائے سے کہ وہ آکے حملہ کریں آپ خود ان کے سرحد پہ جا پہنچیں اور سرحد پہ آپ وہاں بیس دن تک بیٹھے رہے کہ ہے اگر کسی میں تو آئے پھر لڑے تیس ہزار کر لشکر آپ لے کے گئے تو بہت سے صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں آکے ارز کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو سواری ہے نہیں جانا ہم ضرور چاہتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں جان لٹانا چاہتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو یہ ہے ہم لے آئے ہیں یہ ہماری کل متا ہے اور یہ ہماری جان ہے یہ سب حاضر ہے ہماری لئے سواری کا بندوبست کر دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت سے لوگوں کے لئے آپ سواری کا بندوبست نہ کر پائے اور آپ نے معذرت فرما دی تو یہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزہ و تبو کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر انہوں نے صبحیں اور شامیں اپنی رونے میں کھپا دی اور انہیں بقاؤن کہا جاتا ہے رونے والے کسرت سے رونے والے لوگ اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غزہ و تبو کے دوران فرمایا کہ اے لوگو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے سروسامانی کی وجہ سے سواری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں ان کو اس کا بہت غم ہوا ہے بہت صدمہ ہوا ہے اور وہ میرے ہاں سے روتے ہوئے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی مسلسل رو رہے ہیں دیکھو کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کو کہ تم عبور کرو کوئی گھاٹی ایسی نہیں ہے جس کو تم عبور کرو کوئی چڑھائی ایسی نہیں ہے جس پہ تم چڑھو کوئی اترائی ایسی نہیں ہے جس سے کہ تم اترو مگر یہ کہ وہ لوگ ہر جگہ ہر وادی میں ہر گھاٹی میں ہر چڑھائی پہ ہر اترائی پہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے صرف ان کی نیت کی وجہ سے ان کے جذبے کی وجہ سے اور ان کے مسلسل رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کا عجر دے رہے ہیں عزیزانی قرامی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ نہ جا سکے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا سواریہ موجود تھی لیکن غفلت تاری ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ترہ ترہ کے عذر کیے اس نے منافقین تھے انہوں نے ترہ ترہ کے عذر کیا تھا وہ بیوی بیمار تھی وہ صاحب خدمہ بیمار پڑ گیا وہ صاحب یہ ہو گیا وہ فلا حادثہ ہو گیا فلا صدمہ گزر گیا اس لیے نہیں آسکے اور آپ کی خدمت میں تبوک کے غزر میں ہم شریک نہیں ہو سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے عذر سنتے رہے اور خاموشی سے ہر ایک کو رخصت کرتے رہے لیکن تین افراد ایسے آئے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ عذر کوئی نہیں ہیلا بہانہ کوئی نہیں سواری موجود تھی ہم آپ کے ساتھ جا سکتے تھے بیمار ہم نہیں تھے کوئی عذر شرعی ایسا نہیں تھا جو ہمیں روکتا ہمیں صرف ہمارے نفس کی غفلت میں روک دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو اللہ کا جو حکم آئے گا اس کے مطابق دیکھیں گے اور ان کو آپ نے اس طرح سے رخصت نہیں کیا کہ آہوش ٹھیک ہے گیا جیسے منافقین کو آپ نے چلتا کیا ان کے بارے میں کہا کہ تم رک جاؤ ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ ان کا سوشل بائیک آٹ کیا جائے لوگوں نے ان سے گفتگو بند کر دی کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے قریب ترین دوست میرے قریب ترین رشتے دار جب میں ان کے سامنے آتا تھا انہیں السلام علیکم کہتا تھا وہ جواب نہیں دیتے تھے میں ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا مجھے وہ جواب نہیں دیتے تھے آخر میں نے اپنے اپنے عزیز ترین چچرے بھائی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں میں اللہ کا اللہ کے رسول کا وفادار ہوں تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو انہیں کہا اللہ رسولہ عالم بس اتنا کہا اس کے علاوہ انہیں آپ مجھ سے گفتگو نہیں کی اور حد یہ کہ کچھ عرصے کے بعد تو یہ حکم آ گیا کہ بیویوں سے بھی علاہدگی ہو جائے تو میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم طلاق دے دیں صرف علاہدہ ہو جاؤ بیویوں بھی بائیکارٹ کریں گے تو ترپن دن تک سوشل بائیکارٹ قرآن میں حتی اضاقت زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان تین عادیوں پر سخت ہو گئی اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے شاہ غستان کی طرف سے ایک پیشکش بھی ہو گئی کہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا نے تم سے بہت ناقدری کا سلوک کیا ہے تو ہمارے ہاں سے لے آؤ کہتے ہیں وہ ختم نے فوراں تن نور میں ڈال دیا کہ یہ ایک اور مثلی آزمائشان پڑی ہے عزیزانِ قرآنی ترپن روز کے بعد اللہ تعالی نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا اور وہ قرآنِ مجید میں موجود ہے موالا سلاستِ اللَّذِينَ قُلِّفُ وَسُورَ تَوْبَا کے اندر اس دوران میں یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور میں نماز کے دوران حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مجھ سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں لیکن جب میری طرف دیکھتے ہیں تو بہت پیار سے دیکھتے ہیں لیکن جب میں مسلسل حضور کی طرف دیکھنے لگتا تو حضور نگاہیں نیچی فرما لیتے ہیں تو مجھے احساس ہوا کہ میری تعدیب میری تہذیب ہو رہی ہے میری تربیت ہو رہی ہے مجھ سے نفرت نہیں بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ ایک تعلق محبت کا اور پیار کا ہے جو کہ ترپن دن کے سوشل بائیکارٹ میں بھی نظر آتا ہے اور اس دوران میں بھی یہ حضرات یہی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیار انہیں مکمل نصیب ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام سعب بن عبادت سعب بن عبادت کی خدمت گھر میں تشریف لے گئے اور دروازے پہ جیسے کہ آپ کا دستور تھا آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم اور صحاب بن عبادت نے سنا اور جواب خاموشی سے دیا آہستہ سے کہا آپ نے پھر دوسری مرتبے السلام علیکم جواب پھر آہستہ سے اتنا آہستہ کہ حضور تک آواز نہ پہنچے تیسری مرتبے آپ نے پھر سلام کیا اور حضور کو جواب کی آواز نہیں آئی تو آپ بھی چل پڑے قائدہ بھی یہی ہے حضور نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ تین مرتبے سلام کہو یا کنڈی کھٹ کھٹانی ہے تو تین مرتبے یا بیل کرنی ہے تو تین مرتبے تمہارے وہاں چھاؤنی ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے یا گھر میں کوئی ہے بھی تو اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لوٹ آنا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لانے لگے تو سعید بن عباد بھاگ کے آئے وہ گئے یا رسول اللہ میں آپ کو سلام سن رہا تھا میں جواب بھی دے رہا تھا لیکن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار سلامتی کا پیغام اللہ کی طرح سے دیتے رہیں یا السلام علیکم چونکہ بہت بڑی دعا ہے یہ دعا میں آپ سے بار بار لینا چاہتا تھا اس لئے میں نے یہ گستاقی کی تو وہ بہت محبت کے ساتھ ہوں ہمیں گھر لی گئے اب یہ ایک ذوق ہے یہ ایک محبت ہے یہ حضور سے ایک پیار ہے اب عزیزانِ گرامی میں ایک ایسے نظارے کی طرف آتا ہوں جو انتہائی جذباتی نظارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے مرض الموت وہ کیفیت جس سے کہ ہر ایک وہ گزرنا ہے جس دن آپ نے وفات پائی آپ صبح کے وقت آپ نے اپنا پردہ ہٹایا خجر شریفہ کا اس وقت نمازِ فجر ہو رہی تھی صحابہ کرام مسجدِ نبوی میں نمازِ فجر پڑھ رہے تھے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام فرما رہے تھے تو صحابہ کو جب آہت محسوس ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ایسی بے قراری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ نمازیں ٹوٹنے پہ آگئیں یوں پتہ چل رہا تھا کہ اب نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے سارے آداب ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اور بجائے اس کے کہ رخ قعوے کی طرف ہوں لوگ صحابی حضور کو دیکھنے لگے وہ جو ہمارے ایک پنجابی شاعر نے کہا نا کہ نماز پڑھاں کے تیمل بے کھاں من قعوہ بھل گئے آئی یہ کیفیت تاری ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا آخری دیدار عطا فرمایا آپ واپس چلے گئے آپ نے پردہ گرا دیا اور سچی بات یہ ہے کیا پردہ گرایا آپ خود ہمیشہ کے لیے پردے میں چلے گئے اور صحابہ کرام اس کے بعد آپ کی صورت مبارک کو ترستے رہے لیکن عزیزہ نگرامی یہ ایک بات ہے کہ اس موقع پہ صدیق لوٹنے لگے واپس آنے لگے کہ حضور تشریف لارے ہیں اور حضور امامت کرائیں گے تو آپ نے اشارے سے ہو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو روک دیا اور کہا کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاتے رہو آپ نے ان کی امامت کی تصدیق فرما دی اور تشریف لے آئے کہاں تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرے میں جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمرے میں اور میری گود میں وفات پائی کیا شان ہے اس باپ کی اور اس بیٹی کی جس باپ کو حضور نے امامت پہ کھڑا کر دیا اور جس بیٹی کے کمرے میں اور جس کی گود میں آپ نے اپنا آخری سفر مکمل کیا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين